پیروں کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے آپ کی ٹیم کبھی پرفارم نہیں کرے گی آپ اگر یہی مائنڈ سیٹ رکھیں گے کیونکہ میں ریٹائرمنٹ دے چکا ہوں اور میرا فیصلہ بھی یہی رہ گا اس ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں کھیلوں گا یہ میرا دن انڈسٹیڈ فیصلہ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا اس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا چینج کر لیں چاہید جو ہمارے ینگسٹرز ہیں بچارے وہ ڈر سے باہر نکل آئیں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں ہمارے سارے پلیئر ٹیلنٹیڈ ہیں جسنے بھی ہیں فہیم ہے شہین ہے عباس ہے یہ سارے اچھے بولرز ہیں آپ ان کو فریڈم دیں بھائی ان کو نہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں ان کو جب تک آپ بھائیوں کی طرح فرینڈز کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے یہ گراؤنڈ میں کبھی بھی جا کے ایکسپریس نہیں کریں گے جب ڈرسنگ روم میں محول ڈراؤنہ بنا کر رکھیں گے پلیئر کی اور ٹیم کی یہی پرفارمنس آئی گی آپ ایسا ٹیم لے کے چلے آپ اپنی ایگو کو سائیڈ پر رکھیں جو سیدھی سی بات ہے میں نے آکے سچ بولا تھا میں نے پرفارمنس کی بات نہیں کی ٹیم کے جو تین بڑے ہیں کپتان بابر نے بھی کہا کہ آمیر کی پرفارمنس کا ایشو تھا مصبا نے بھی کہا پرفارمنس کا ایشو تھا اور جو آپ کے لاکھوں فینز ہیں ہم پی سی بی کے لیے آپ کا جواب لینے ہیں ہم آپ کے فینز کے لیے آپ کا جواب لینے ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں میں آئی تنک کل بھی میں نے ٹوٹر پہ بات کی تھی کہ یہ پکچرز کو کئی اور لے کے جا رہے ہیں میں نے پرفارمنس یا ٹیم پہ ڈراؤپ ہونے کی وجہ سے تو ریٹائرمنٹ دی نہیں تھی میرا ایشو کچھ اور تھا جیسے آئی تنک کل وکی بھائی نے میری بات کا جواب خود ہی دے دیا انہوں نے کہا کہ جی آمیر کے بیانات سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا بلکہ مجھے خوشی ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ کسی کے غلط یا جو بھی بیانات ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں تو میرے تو غلط نہیں تھے میں نے تو سچ بولا کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے لیکن جب سے اسٹریلیا سیریز ٹیسٹ سیریز ختم ہوئی تھی اگر آپ سب کو یاد ہو تو کبھی وہ کہہ رہے ہیں ڈچ کر گیا کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیسٹ کرکٹ اس نے ورکلوڈ کی وجہ سے نہیں چھوڑی وہ تو کھلنا ہی نہیں چاہتا تو یہ بیانات پیچھے جو تھے جو مجھے دکھ دے رہے تھے جو مجھے منٹلی اپسٹ کر رہے تھے یہ ایشو ہی نہیں تھا دیکھیں ایزا کرکٹر مجھے سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ جی اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ جاتا اور ڈومیسٹک میں جاتا اور پرفارم کرتا آ جاتا ہے بھائی کرکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ جب وہ پرفارم نہیں کرتا اس نے جا کے جو اپرچونیٹی ہوتے ہو وہ دومیسٹک کرکٹ ہے یا کوئی لیگ ہے اس نے جا کے وہاں پر پرفارم کرنا ہوتا ہے اور صبر کا پیوانہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں پانچ سال کرکٹ نہیں کھیلا تھا دوزار دس سے دوزار پندرہ تھا جب مجھے پتا تھا کہ میں بال کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا تو تب میں نے ہمت نہیں ہاری یہ سین کچھ ہو تھا کہ میں پرفارم کی وجہ سے مجھے ڈراب کیا اور میں ہمت ہار گیا اور میں جو ہے میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ کتنے لیجنڈز ہیں جن کے پندرہ پندرہ بیس بیس کمبیک ہوئے پاکستان کرکٹ میں تو یہ تو ایسا کرکٹر جب ہم کرکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہی سیکھتے ہیں کہ بھائی پرفارم کریں گے تو ٹیم میں رہیں گے نہیں کریں گے تو ہم جائیں گے ٹومیسٹک میں پرفارم کریں گے واپس آ جائیں گے یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا ایشو یہ تھا پرفارمنس کی اگر بات کرتے ہیں پھر کہ جی پرفارمنس کا ایشو تھا تو پھر مجھے یہ بتا دے جب میں بنگلہ دیش لیگ میں کھیل رہا تھا اور میں نے اکیس آؤٹ کیے تھے تو اگلے دن ٹیم آناؤنس ہوتی ہے اور میں ٹیم میں نہیں تھا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا اور اگر کہہ رہے ہیں وہ پرسنل نہیں تھا تو میرے سے بات کرنی چاہیے تو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ بھائی مجھے کیوں ڈراؤپ کی ہے مجھے تو نہیں پتا تھا میں ٹیم سے ڈراؤپ تھا اور میں تو پرفارمنس کو تو یہ خود لے کے آ رہے ہوں اب میں پرفارمنس کو ڈسکرس کر رہا ہوں تو مجھے تو نہیں بتایا گیا تھا دوسرا یہ ہے کہ پرفارمنس کی بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تین چار میچز یا پانچ میچز پر کہتے ہیں پرفارمنس نہیں تھی پرفارمنس نہیں تھی تو پھر تو اس طرح کہ بہت سارے جن کو ایک میچ پر پاکستان کھلا دیا گیا اب بچار ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے تو بھی ہونس کہ ایک میچ پر آپ پاکستان کھلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ دو میچوں میں نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جی خدا حافظ گھر جائیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے باقی ایزا کرکٹر مجھے پتا ہے کہ بھائی میں پرفارمنس کروں گا تو واپس آ جاؤں گا یہ نہیں تھا دوسرا پرسنل نہیں تھا تو پھر جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں ہم نے انہی کو پریفر کیا جو تینوں فارمنٹ کے لیے اویلیبل ہے ہم نے انہی کو سینٹر کانٹریکٹ دیا جنہوں نے ریڈ بول کھیلنی ہے تو یہ پھر کیا تھا اور جب میں ٹیم سے باہر ہوتا تھا تو بات تو نہیں کرتے تھے کہ ہاں جی کیوں کیا ریزن کیا تھا اب وہ بتا رہے ہیں جی وہ مسوہ بھائی نے بتایا کہ جی اس کی پیس نیچے آگے تھی تو بھائی جان میں نے اپنی فٹنوس کو دیکھ کے اپنی سارا کچھ اپنی فٹنوس کو دیکھ کے اپنی سارا کچھ کیا کہتے ہیں انجریز کو دیکھ کے اپنی پرفارمنس کو دیکھ کے کیونکہ میری پیس در بدن آ رہی تھی نیچے کیونکہ انجریز کی وجہ سے میں بیس دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں ورلڈ کا بھی سپیزم میں کھیلا تھا اور اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں جب آپ کی بوڈی ریکاور ہوتی ہے آپ فریش مائنڈ سے کھیلتے ہیں میں سری لنکا میں جا کے میں نے ون فورٹی فائی بھی بولنگ کی ہے جب آپ منٹلی فریش ہوتے ہیں جب آپ کو فریڈم دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے باقی پرفارمنس کا میں نے یہ اب خود لے کے آئے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں پرفارمنس کو ڈسکرسی نہیں کر رہا تھا کرکٹر ٹھیک ہے آپ باہر ہوتے ہو اندر آتے ہو بہت سارے یونس بھائی کتنی تفہہ باہر ہوئے انہوں نے کم بیک کی آج ہم ان کو لیجنڈز کہتے ہیں کیونکہ یہ کرکٹر کا حصہ ہوتا کہ اس میں باہر ہونا ہے وہ محنت کرتا ہے جا کے کم بیک کرتا اور یونس بھائی شاید بھائی کتنے لوگوں کے کم بیک ہوئے تو اس میں مجھے یہ نہیں تھا کہ بھائی کہ میں پرفارمنس سے باہر ہوا وہ مجھے ٹیم سے باہر کیا تو اب تو میرا کچھ نہیں ہونے والا ایسا نہیں ہوتا بھائی میں پانچ سال کرکٹ نہیں کھیلا میں نے تب صبر رکھا تھا تو اب مجھے پتا تھا کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میں کم بیک کر سکتا ہوں آپ یہاں پہ ایک میچ پہ پاکستان کھلا سکتے لڑکوں کو تو یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر میں تو مجھے اللہ نے اتنی سکلز دی ہیں مجھے اپنے آپ پہ اتنا بلیو ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں پرفارمنس کر کے واپس آ سکتا تھا یہ ایشو ہی نہیں تھا ایشو یہ تھا جب آپ سنٹرل کانٹریکٹ سے باہر کرتے تو آپ کہتے جی ہم نے تو انہی کو رکھنا ہے تینوں فارمیٹ کھلنے والوں کو جو پاکستان کو اویلیبل ہے تو آپ نے تو ایک ایک فارمیٹ والوں کو دیا سنٹرل کانٹریکٹ میں تب بھی نہیں بولا پھر آپ نے کہلا جی ہم ٹور پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں جو تینوں فارمیٹ میں ہمیں اویلیبل ہوں اچھا جی میں تب بھی نہیں بولا پھر آپ جب میں لی کھلنے جاتا ہوں جب مجھے پہرے پاس جو اپرچونیٹی ہوتے کہ میں چلو میں کہتا ہوں کہ یار میں وہاں پہ جا کے پرفارمن کرتا ہوں تو وہی اپرچونیٹی ہے کہ میں پرفارم کروں میں ٹیم میں واپس آجوں وہاں پہ آپ سے صافی کوئی سوال کرتا ہے کسی پلیئر کے ورکلوڈ کا آپ کہتے ہیں نہیں جی محمد آمی نے تو ورکلوڈ سے نہیں چھوڑا وہ تو ٹیسٹ کر کے کھلنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ بھائی میں نہیں کھلنا چاہتا اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نو آمیر نے یہ غلط بیان دے دیا مجھے بڑا دکھ ہوا میں کتری تفاہ مکی کے دور میں بھی ٹیم سے باہر ہوا اس کے بعد آیا میں دمسٹی کے لئے پرفارم کیا میں ساؤت افریقہ کے ٹور پہ چلا گیا اس کا کوئی ایشو نہیں تھا آپ پکچر کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں میں نے آ کے ساتھ بتایا تھا بھائی میں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا اور میرا سٹانس بھی یہی رہے گا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنے وہ ایک کہتے ہیں ون ففٹی کی پیس سے بول کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بیس آؤٹ کرنے پڑتے ہیں بلکل میرا بھی یہی ماننا ہے بیس آؤٹ کرنے پڑتے ہیں ایک طرف آپ کے ایڈ کوچ کرتے ہیں وہ نہیں آمیر کی ایٹی فائی سے ایٹی ون پہ پیس آگی تھی ہم نے اس لئے ڈراؤپ کر دیا تو پہلے تو آپس میں صحیح ہو لیں پھر آمیر کو سبق پڑھائیں کہ جی جا کے دمسٹنگ میں پرفارم کرتا وہ ٹیم میں آجاتے تو آپ کی پھر پرفارمنس ہے آپ پہلے اپنی پرفارمنس پہ دیان دیں پھر آپ کو بھی اپنی پرفارمنس پہ دھیان دینا چاہیے کہ ٹیم کے حالات کیا ہوگئے ٹیم کیا تھی اور ٹیم کہاں سے کہاں چلی گی آپ کو بھی اپنی پرفارمنس پہ دھیان دینا چاہیے مجھے ایدا کرکٹر پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے آپ تو آ کے ایکس کیوز دے رہیں کوویڈ تھا فلانا تھا ڈمکانہ تھا تو کووڈ تو سب کے لیے ساری ٹیموں کے لیے انڈیا کے لیے بھی ہے انڈیا بھی کووڈ میں کھیلا ہے تو آپ اپنے ایک سیوزیز پلیئروں پہ نہ ڈالا کریں پلیئر کو پتہ ہوتا ہے اور آج بھی کروں مجھے صرف جو سامنے افرنٹ کی ہے کیا کہتے ہیں ہیلپ کی ہے میری سپورٹ کی ہے وہ سیٹھی صاحب تھے اور لالا تھے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا پیچھے بیٹھ کے جو پتہ نہیں کیا کرتے بند کمرے میں ابھی آ کے کہتے ہیں کہ آمیر کے ساتھ ہمارا کوئی پرسنل نہیں تھا لیکن ہمیں پتہ ہوتا کہ پرسنل کیا ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی کہ پرسنل آئیشوز پہ کیسے سائیڈ پہ کیا جاتا ہے باقی مجھے افرنٹ جو سپورٹ کیا وہ سیٹھی صاحب نے کیا اور لالا نے کیا وہ میں ہمیشہ کہتا رہوں گا اور اس چیز کو میں کبھی بھولوں گا نہیں باقی وہ جو مرضی کہتے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی میں تو کل پرائم منسٹر بن جاؤں گا یا میں پرائم منسٹر کے خواب بننے یہ کوئی بھی اپنے موں سے کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو وہ کہتے رہے انہوں نے شاہد کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا انہوں نے فائٹ کیا شاہد کیا بھی ہو مجھے نہیں پتا لیکن جو میرے سامنے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا آہ وہ شاہد بھائی تھے اور سیٹھی صاحب اچھا آخری سوال اگر آپ کا ٹی تین اچھا جاتا ہے اور پی ایس ایل اچھا جاتا ہے اور آپ کو سیلیکشن کمیٹی یا محمد وسیم کال کرتے ہیں کہ آمیر پاکستان کے لئے اویلیبلیٹی شو کرو تو آپ کا کیا سٹانس ہوگا تیکھیں میرا سٹانس سب سے پہلے تو میں کلیر کر دوں نہ میں بورڈ کے سسٹم سے بڑھا ہوں نہ میں کرکٹ سے بڑھا ہوں یہ سب کے مائنڈ میں بات ہونی تو میں کیوں آکے کسی لڑکے کی جگہ ماروں یا اپنا ٹائم بھی ویسٹ کروں کیا جب آپ ایسا کرکٹر میں بلیو کرتا ہوں آپ کسی بھی کرکٹر سے پوچھ لیں جب تک وہ کرکٹ کو ڈریسن روم کو انجوائی نہیں کرتا اس محول کو منٹلی فریش نہیں ہوتا وہ کبھی ڈلیور نہیں کر سکتا آپ جتنے مرضی یہ پلیئر اٹھا کے دیکھ لیں تی فارم لگنے نہ لگنے کا مطلب کیا ہوتا کہ وہ منٹلی ڈاؤن ہوتا ہے تو جب مندہ منٹلی ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح ڈلیور نہیں کر سکتا اس کے ساتھ جو آراؤنڈ پیپل ہوتے ہیں انہوں نے اس کو اٹھانا ہوتا ہے یہاں پہ ایک پلیئر ایک اننگ میں یا دو میچیز میں کچھ نہ کرے تو مورننگ ونجنگ شروع ہو جاتی ہے اگی کر رہے ہیں اوکی کر رہے ہیں تو یہ یہ طریقے نہیں چلتے اور نہ آپ نے جیسے بولا کہ میں نہ پاکستان سے بڑھوں نہ میں کرکٹ سے بڑھوں نہ بورڈ کے سسٹم سے بڑھوں لیکن میں نے جو مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے یہ ہمیشہ میرے یہی سٹانس رہے گا میں نے اس مینجمنٹ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نہیں کھلتا ثابت کریں تو میرا دل اور ٹیم کے دروازے دونوں کھولے ہیں میں یہی بتا رہا ہوں کہ پرفومنس کی تو بات ہی نہیں ہے پرفومنس کی بات ہوتی تو پھر میں نے کچھ چیزیں آپ کو آہ ہائلائٹ کروائی ہیں وہ مجھے بتاتے جب میں بنگلہ دیش سے میرا دل اور ٹیم کے دروازے یہ تو اب انہوں نے میڈیا پہ آگے بات کیا نا دل ان کا کچھ اور کہتا ہے اگر دل ان کا کچھ اور کہتا تو میرے سے ڈیفنیٹلی پہلے بھی بات کرتے جس طرح سائیڈ پہ آشتہ آشتہ کرتے جا رہے تھے اور دوسرا مجھے نہیں لگتا کہ میں کھیل سکتا ہوں تو بھی ہونے چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پی سی بھی ان کو نکالے بلکل ان کا رکھے پی سی بھی کا ایک سسٹم ہے ان کو سسٹم کے تاعت لے کے آئے وہ دیکھے آزا کرکٹر بہت اچھے تھے وکی بھائی لیجنڈ رہے ہیں کرکٹ میں بہت اچھے کپتان رہے ہیں لیکن جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا مینجمنٹ کا پلیئر اس کے ساتھ یہ ایک ڈیفرنٹ کوچنگ ہے بھائی یہ ڈیفرنٹ ایک ایڈوکیشن ہے کہ میں بھی آپ کہوں کہ جی میں مجھے تھوڑی بہت بولنگ آتی ہے تو فلانے بولو کر اس کھا سکتا ہوں میں نہیں سکھا سکتا اس کے لیے بھائی جا کے مجھے ایک ٹیمپرمنٹ ایک ایڈوکیشن لینی پڑے گی کہ میں نے پلیئر کے ساتھ ہینڈل کیسے کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ ایک اچھا کوچ ہے وہ اچھا مینجمنٹ میں بھی جا کے اچھا ڈلیور کرے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں کھیل سکتا ہوں اچھا ایک اور سیزہ امیر پہلے آپ کے اوپر یہ تاثر دینی کوشش کی کہ یہ لیگ کی وجہ سے پاکستانی کھیلن چاہتا اب کل کی دو پریس کانفرنس ایک نیا تاثر ابرہ ہے کیا میرے احسان فراموش ہے مصبا کہتا ہے میں کپتان تھا میں لایا وکار کہتا ہے میں سیٹی سے لڑا ملایا تھا اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ احسان فراموش اور ہمارے پور باتیں کر رہے ہیں یہ چلے وہ بچارے کیا بتا کہ اس سنس میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں مجھے صرف